میکسم کا نام آپ نے اپنے کارٹون کے لیے کیسے چلانا ہے؟ میکسم میں پہلے کارٹون کے نیچے شوکت محمود ہی لکھتا تھا تو منیر نیاجی صاحب کہنے لے گئے یارے تو کی ایڈا لما نا لکھنا ہے پنجابی بڑی اچھی بولتے تھے تو حنیف رامی صاحب نے ایک کتاب چھاپی تھی میکسم گورکی کی ماں کے نام سے تو انہوں نے کہا تم اپنا نام رکھو میکسم شوکی تو ہمیں وہ جوانی میں یہ بات پسند بھی آئی تو میکسم شوکی ہی لکھتا رہا ہے لیکن پھر دوڑے عرصے بعد شوکی تو غائب ہو گیا صرف میکسم رہ گیا اتنی دیر سے آپ کارٹون بنا رہے ہیں یہ بتائیے کہ آپ نے عامریت کے دور بھی دیکھے ہوں گے جمہوریت کے دور بھی دیکھے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ عامریت کے دور میں جو کارٹون ہے وہ اظہار رائے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جب آپ کسی اس کو دباتے ہیں تو وہ زیادہ شدت سے اوبرتی ہے لیکن میرا کارٹوننگ کو خاص طور پر جنرلزم میں جو کارٹوننگ کا حصہ ہے ایوب خان کے دور میں اس کو کافی نقصان پہنچتا ہے کیونکہ اس وقت جو پولٹیکل کارٹون بند رہے تو ایک دم بند ہو گئے کارٹونیس سوشل کارٹون کی طرف چلے گئے تو سوشل کارٹون کارٹون تو ہوتے ہیں بندہ دیکھ کے ہنس لیتا ہے لیکن وہ پنچ نہیں ہوتی جس جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بعد میں جو مارشلہ آئے اس میں نسبتہ نازازی تھی اچھا یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا کہ کارٹون کی وجہ سے جو آپ نے بنائے کوئی آپ سے نراز ہو گیا کوئی دھمکی وغیرہ ملی ہو گیا دھمکیاں ملتی ہیں ملکل وائن ساہب ایک ہمارے تھے چیف منسٹر تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے علماء ہیں اس کا اترام کیا جائے تو میں نے کارٹون رہا ہے کہ انڈیا سے ایک ٹرین آئی ہے تو وہ سکھ بہت سے اترے ہیں داڑیوں والے تو ایک شخص ان کا بھی بڑا اترام کر رہا ہے تو کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ علماء نہیں ہیں یہ سکھ ہیں تو وہ جو ایک نسبت بنی علماء اور سکھ میں اس میں سے بھی علماء نراز ہو گئے چھے ڈاک صاحب یہ بتائیے کہ کارٹون آپ کتنی دیر میں بنا لیتے ہیں تو آپ کا کنسیو کرنا اس کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ کرنا یہ کتنی دیر کا کام ہے کنسیو سے اگر آپ یہ مراد ہے کہ ذہن میں ایک کارٹون آیا تو وہ تو بڑی جلدی آجاتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو سیاسی آبو ہوا ہے وہ اتنی فرٹائل ہے کہ ایک وقت میں کئی آئیڈیاز آجاتی ہیں بلکہ بعد یہ مشکل پڑ جاتی ہے کہ کون سا کارٹون آج بڑایا جائے تو اس کو کوئی کمی نہیں ہے آئیڈیاز آنے میں بنانے میں جو ایکزیکیوشن ہے سکیچ تو بڑی جلدی بن جاتا ہے لیکن جب میں اسے پھر کمپیوٹر پر ٹریٹ کرتا ہوں اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے ابھی گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے دو گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں زیادہ ٹریٹمنٹ نہ مانگے تو پانچ منٹ میں بن جاتا ہے سہی ہے سو ویری ایول ہے یہ چیز اچھا ڈاک صاحب اگر میں آپ سے فرمائش کروں کہ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے ہمیں کارٹون ایک بنا دیں تو کنی ادھر لگ جائے گی ابھی تو سٹوڈیو میں جو کہ بنانا ہے اور اس میں کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرنی کمپیوٹر کی تو میرے ہمیں دو میٹھ میں کارٹون بیٹھ جائے گا ٹرآ فلیز ٹرآ کرتے ہیں آپ جیسے مثلا اب تھوڑے دنوں میں یہاں موسم آ جائے گا پتنگ بازی کا اور بسند کا زور ہوتا ہے پتنگ بازی تو اس میں ایک لائٹ کارٹون میرے ذہن میں ابھی آیا تو میں وہی بناتا ہوں پھر آپ دیکھ لیجئے ٹرآ صاحب یہ بتائیں کہ آپ ملکی یا بین الکوم بھی سطح بھر کس کارٹونس سے متاثر ہیں کارٹونس تو باہر تو آپ ڈیر لگ گئے ہیں کارٹونس کے زیادہ کارٹونس ہیں کسی کا نام لینا ہی مشکل ہے باہر تو یہ ہے کہ ہر ایک باہر میں تین تین چار چار کارٹونس لگے ہوئے ہیں ہمارے ہاں تو ایک مشکل سے کارٹونس ہوتا ہے باہر تو بہت زیادہ کارٹونس ہیں کسی ایک کا نام لینا ہی بڑا مشکل ہے اور پاکستان میں اگر آپ کوئی نام لینا چاہیں نظر آتا ہے کوئی آپ کو جسے آپ متاثر ہوں پاکستان میں میں سمیتا ہوں کہ جو ایک کارٹونس ہیں ظہور وہ بڑا اچھا کارٹون بناتے ہیں کہ ڈرائنگ میں بڑا زور ہے اسی طرح ایک اور کارٹونس ہیں جو میرے حل میں ایک اور انگریزی ایک باہر سے منسلک ہیں ان کے کارٹونوں میں بڑی جان ڈرائنگ میں خاص طور پر جانا ہے آئیڈیاز ان کے کچھ کبزور ہوتے ہیں فیقہ اچھا کارٹونس بناتے ہیں لیکن بہت کم کم کارٹونس وہ پیش کرتے ہیں پاکستان میں جو میڈیا ہے بڑی ترقی کر گیا ہے خاص طور پر اب تو الیکٹرونک میڈیا پر بھی کارٹون چل رہے ہیں جی جی آپ نے اس طرف کوئی توجہ دیا انیمیٹڈ کارٹون کی طرف انیمیٹڈ کارٹون انیمیٹڈ کارٹن ایک الہیدہ فیلڈ ہے بلکل جو کارٹون سے ہٹ کے ہے جو نیوز پیپر جنرلیزن کارز میں اس بڑا یہ ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہی ڈیفرنٹ ہے تو میرا حل میں اس کی طرف گیا نہیں آچھا جی تو مجودہ جو صورتحال ہے میڈیا کی آپ اپنی فیلڈ کو کیسا دیکھ رہے ہیں ترقی کرے گی یا سٹیٹک ہے کیا صورتحال ہے جو کارٹون کارٹون بنانے کا فن ہے جنرلزم میں جی میرا حل میں کیونکہ اخباریں دن پر دن پھیل رہی ہیں زیادہ ہو رہی ہیں امکانات زیادہ ہیں کس کو بھی زیادہ ہے تو کارٹون کارٹون اس کے لیے جگہ تو بہت ہے جاب کے جاب اپرچونٹیز بہت ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مارے ہاں فقدان ہے اس میں ٹریننگ ہوئی نہیں اچھا تو وہ جو ایک فقدان ہے جس چیز کا ایکٹریش کیونکہ ٹریننگ ہوئی نہیں ہے تو بڑے کم آرٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں اب دیکھیں ہم کہتے ہیں ملک میں ڈاکٹر کام ہے لیکن دیکھا جائے تو آرٹسٹ جو کارٹون اس سے بھی کام ہیں ڈاکٹر چاہے پانچ دیس لاک پر ایک ہو لیکن کارٹون اس کو گنے تو چاہے چار کروڑ پر ایک کارٹون اسٹ ہے اسے نہ فقدان ہے تو سکوپ بہت ہے لیکن ایکسپرٹیز اور ٹیلنٹ کی بہت ہے لیکن ایک تو ڈرائنگ کی بات ہے دوسری ایکسپریشن کی بات ہے جو چیرہ بنایا جائے ایکسپریشن ہو اگر کسی شخصیت کا چیرہ ہے تو چیرہ کارٹون بھی لگے پہچانا بھی جائے تو یہ ایک بزاتے خود مشکل فرن ہے جو بنا رہے ہیں اس کی اناٹومی انشان کو پتا ہو کے کیا ہوتی ہے تو محض شکل بگاڑ دینا تو کارٹون نہیں ہے صحیح ابھی جیسے میں نے یہ ایک آپ کارٹون بنایا ہے آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں تو یہ مسنس کی نسبت سے ہے کہ ایک بندہ پتانگ پکڑنے جا رہا ہے لیکن اس کی نظر پتانگ پیٹا ہے لیکن جو نیچے مین ہول کھلا ہے اس کی طرف اس کا توجہ نہیں ہے اور اس کا اگلا پاؤں اسی میں جا رہا ہے تو مظہر ایک شگل تو ہے اس میں انٹریس بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری ایک سوشل ڈیپیڈیشن ہے کہ مین ہول کھلے ہیں جو خطرے کے باعث ہیں اس طرف توجہ نہیں ہے تو اس میں میں نے یہ میسج کرنے کوش کی اور اگر آپ اس کو ڈرائنگ دیکھیں تو بڑی اس میں آپ کو پرفیکشن نظر آئے گی کہیں جا آپ کو جھول نظر نہیں آئے تو یہ باتوں باتوں میں آپ سے یہ کارٹون بن گئے ماشاءاللہ جی بڑی یہ صلاحیت ہوتی ہے ہر آدمی میں نہیں ہو سکتی ناظرین آپ نے ڈاکٹر شوکت محمود صاحب کی کارٹون بنانے کی امیزنگ سکلز دیکھی ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ٹاکس اب بریک سے پہلے آپ کے کارٹونز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اب آپ تھے ہم آپ کی مہارت کے دوسرے شعبے کی طرف اسلامیک آرکیٹیکچر اور کنزرویشن یہ بتائیے کہ یہ آرکیٹیکچر کی طرف اور خاص طور پر اسلامیک آرکیٹیکچر کی طرف آپ کارو جان یہ کیسے ہوا جیسے میں نے پہلے بھی کہا جب میں پڑھنے کے لیے باہر گیا تو پہلے طور پر مسئل کی کنزرویشن میں تو کنزرویشن ظاہر ہے بیلڈنگز کی تھی تو ایک تو بیلڈنگز میں انٹریس پیدا ہو گیا پھر جب میں نے اسلامیک آرکیٹیکچر میں پی ایش ڈی کی تو اسلامیک آرکیٹیکچر سے بھی دلچسپی ہو گئی اور پھر واپس آکے یہاں پاکستان میں جو میں نے حالت زہر دیکھی اپنے مانومنٹس کی اور خاص طور پر اسلامیک مانومنٹس کی تو اسے دیکھ کر بڑا دکھ ہوا اور اس کے بارے میں میں نے بہت لکھا بھی اور یہاں جو سیلف سٹائل لوگ بنے ہوئے تھے جو ان کی کنزرویشن میں لگے ہوئے تھے کنزرویشن کے نام پر ان کو مزید بگاڑ رہے تھے تو اس کے بارے میں بھی میں نے کافی دوہ نشاندہی کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں ایک وہ اس وقت ایک مافیا سا تھا اس کے خلاف اگر آپ بولیں تو سب لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے تھے تو میں نے وہ ایک شدید ردی عمل محسوس کیا کیونکہ میں واحد اس وقت پاکستان میں کنزرویشن کا ایک ماہر تھا جس نے ایم ایسی کی ہوئی تھی تو دلچسپی تو اس طرح بڑھ گی کیونکہ میں نے اسلامیک ارکیٹیکشن میں پی ای ڈی کا مقالہ بھی لکھا اور کنزرویشن بھی پڑھی تو دلچسپی کا باعث تو یہ بتائیے کہ جو اثار قدیمہ ہیں یا اسلامیک ارکیٹیکچر ہے یا فنون ہیں ان کی کنزرویشن کو اس کی ضرورت محسوس کیوں کی جاتی ہے یہ تو بڑے سیمپل سی بات ہے کہ اگر آپ جیسے قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن شریف میں بھی ایک جگہ اللہمیہ کہتے ہیں کہ جو قصے میں بیان کر رہا ہوں ان میں آپ کے لئے لیسنز ہیں ملکہ جو تاریخ ہے ہماری اس میں لیسن ہے ہمارے لیے چاہے آپ کسی پیغمبر کی اسٹری لے کے پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے اینڈ پر ایک لیسن ملتے ہیں ہمیں تو یہ جو ہمارے مانومنٹس ہیں یہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں ان سے بھی ہمیں ایک لیسن ملتا ہے مثال کے طور پر جو مغلوں نے بیلڈنگیں منائیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے لاہور قلعہ میں جو اکبری دروازہ ہے جسے ہم مستی دروازہ بھی کہتے ہیں اس کے اوپر آپ چلے جائیں میئی جون کا مہینہ ہو اور باہر گرمی ہے آپ اوپر جا کے دیکھیں تو اس کے کوریڈور میں فر فر ہوا چل رہی باہر سکون ہے لیکن اندر ہوا چل رہی ہے اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے تاریخ سے سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر مانومنٹس صحیح بنائے جائیں ان کا ڈیزائن صحیح ہو تو ایک آور کام ہم کر سکتے ہیں ہم ٹیمپریچر ہوگا رہا پر جبکہ آج کل بجلی نہیں ہے تو گرمی گرمی ہے تو ایک فرق پاڑ گیا نا لیکن اگر ہم اپنی تاریخ سے سیکھیں تو بہت کچھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اسلامی آرٹ میں اسلامی کلچر میں اسلامی آرکیٹیکچر میں وہ کون سا سب سے آپ کو فورسول ایلیمنٹ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ان ہماری اسلامی آرٹ اور کلچر کی جو ہے ایک علیدہ ڈسٹینکشن ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی کوئی بھی منومنٹ شاید یہ ایسا منومنٹ ہو جس میں اسلامی کلیگرافی نہ ہو کلیگرافی ٹھیک ہے یا پھر اس میں جومیٹرک ڈیزائنز نہ ہو یا اس میں اربسک نہ ہو تو میرا حیال ہے گمبر سے مینار سے مہراب سے ہٹ کے جو سب سے ڈومیننٹ فیچر اب ہے اس وقت یا میرا ہے بڑے عرصے سے تاریخ کے طرح آپ چلے جائیں تو ہر منومن پہ آپ کو کلیگرافی ملے گی اور کلیگرافی میں اس قدر اچھے چھے نمون اور اس نے کمپلیکیٹڈ نمون ہے کہ بعض افرائی انسان ان کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے خطاتی جیسے گیتے ہیں خطاتی جیسے گیتے ہیں راک صاحب یہ بتائیے کہ اسلامی کارکٹیکچر اور فنون دنیا میں اپنی الہدہ شناکت برکار رکھے ہوئے ہیں یا ان پر بھی مغربی اور دوسری دنیا کے اثرات مرتب ہو گئے ہیں میں سمیتا ہوں پاکستان میں ہم اس ٹریڈیشن کو شاید آگے نہیں بڑھا سکے جو اسلامی کارکٹیکچر کی تہشدہ ٹریڈیشنز روایات ہیں لیکن اگر باہر جا کے دیکھیں سعودی عرب میں دیکھیں کوئیٹ میں دیکھیں دوبائی میں دیکھیں دوسری طرف چلے چاہیں ساؤتیسٹ کی طرف تو ہاں جو مسجدیں بن رہی ہیں ان میں ریپرزنٹیشن ہے ان تمام پہلوں کی ان تمام چیزوں کی لیکن جیسے میں نے آپ سے ذکر کی ایرابیس کا مثلا گمبد ایک گول چیز ہے گیند کی طرح اس کی اوپر جو ڈیزائن بنتا ہے اس کو کمپوز کرنا بہت مشکل کام ہے شاید کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتا صحیح ہے پرانے وقتوں میں جیسے ایران کے آپ گمبد دیکھیں تو ان پر کتنی ڈیکوریشن ہے کتنی ان پر کیلیگرافی ہے آج کے جو گمبد ہیں اس لیے کہ ہمارا آج کا جو آرکیٹیکٹ ہے یا جو ڈیزائنر ہے وہ کام کو کرپا ہی نہیں رہا جو قدیم دور میں ہوا لیکن ہمیں مجھے اپنا پاکستان پاکستان کے والے اس کو بتائیں کہ فارٹی سیون سے لے کر آج تک شاید ہم نے ایک بھی انٹرنیشنل لیول کی بیلڈنگ نہیں بنائی اور جو چاند ایک بنی بھی جیسے فیصل ماسک کو لے لے اس کا بھی ڈیزائنر باہر کا تھا اچھا قید عظم کا مقبرہ لے لے اس کا ڈیزائنر بھی باہر کا تھا سمیٹ منار لے لے اس کا ڈیزائنر بھی تو ملتا ہے ہم نے کنٹریبوشن ہماری آرکیٹیکٹس کی کوئی نہیں ہے ٹینجیبل کنٹریبوشن زیرو ہے صحیح لیکن صاحب آپ نے پاکستان ٹیلیوین پر اور ریڈیو پاکستان پر بھی دبیش مار کام کیا آرکیٹیکچر کے حوالے سے کارٹون کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ بتائیے کیونکہ اتنا کام میں آپ ہی کچھ بتا سکتے ہیں بہتر میں ہمیں نائنٹی فور کی بات ہے جب پی ٹی وی پروڈیوسر سلمان سہید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ قلعہ لاہور پہ میں نے ایک پروپوزل بنا کے دی ہے اس پہ ہم تیرہ اپیسوڈ کریں صحیح ہے تو پروگرام دیکھا جائے تو بڑا خوشک تھا کہ قلعہ لاہور میں مختلف بیلڈنگیں ہیں ان پہ پندرہ منٹ کا دس منٹ کا بارہ منٹ کا اپیسوڈ ہوگا تو خیال تھا کہ تیرہ اپیسوڈ کے بعد کیونکہ کافی بہر پروگرام ہے تو ختم ہو جائے گا لیکن کمال جی آگے تیرہ پروگرام کے بعد وہ اتنا پاپولر ہوا کہ ہمیں کہا آگیا کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں پھر ہم نے قلعہ لاہور پہ چھبیس پروگرام کیے ہر منومنٹ پہ الگ پروگرام ہوتا تھا مضیل وہ ایک کمپلیٹ آرکائیو ہے اور اس کی افادیت یہ ہے کہ وہ پروگرام پندرہ بیس سال پہلے بنے ان کو اگر آج آپ دیکھیں تو آپ کو اس قلعہ میں جو ڈیٹریریشن ہوئی ہے وہ صاف نظر آ جائے گی کہ پندرہ سال پہلے کیا تھا اب کیا حال ہے انسپائیڈ آف کے ہم نے کنزرویشن پہ کروڑوں پہ لگا دی تو یہ ایک فرق ایک ڈاکومینڈیشن اس کی بڑی اچھی ہو گئی پھر وہ پاپوڑیریٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم قلعہ شیخو پورا چلے گئے مقبرہ جہانگیر چلے گئے نور جہاں کے مقبرے پہ چلے گئے اور ہر ایک منومنٹ میں ہم نے ایک سے زیادہ اپیسوڈ کیے یہ نہیں کہ ایک ساتھی سا پروگرام کی ہے اور سارے منومنٹ کو کور کر دیا اس طرح نہیں تھا ہر ایلیمنٹ پہ الگ الگ بس مقبرہ جہگیر میں ہم کبر پہ گئے ہیں پیٹرہ دیورہ کا کام اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں چین نکاری کا کام اس کی بات ہو رہی ہے پینٹڈ ورک ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے مختلف جو حصے ہیں ان پہ الگ الگ اپیسوڈ ہو رہے ہیں وارٹر سسٹم جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو ایک ناللج ہم نے دیا عوام کو اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات تھی کہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا میرا خیال ہے کوئی ڈائی تین سو پروگرام ہم نے کیے ملتان تک ہم گئے وہاں بھی ہم نے بہت سے پروگرام کیے پندرہ بیس پروگرام میرے پاس یہ پتھر باہر کی میمبر پر پڑا ہے اس پہ ایک عربی امارت کندہ ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر اگر کسی یورپی میوزیم کو دے دیا جائے تو اس کی قیمت کئی بلین ڈالرز ہوگی لیکن اس مسجد میں اس کا کوئی کچھ سانحال نہیں میرا خیال میں میری یار سلمان سید کی اسنی بڑی کنٹریبوشن نہیں ہوگی جتنی پی ٹی بی کی تھی اور میرا حل میں آج وہ پروگرام جب بھی چلتا ہے کوئی تو اس میں اب بھی جان ہے جیسے پرانے فلم میں یا پرانے گانوں میں ایک اپنی کشش ہوتی ہے ان پروگراموں میں اب بھی جان ہے